موسیقی لیگی رہنما سیٹ لطیف رہمانی کے سابزادے سیٹ اویس کی رسمیں ولیمہ کے تقریب برکی روڈ پر نجی مارکی میں سر انجام پائی جس میں لیگی رہنما چودری نواز لدھر، راوسر فراز، آسیف امیر نمبردار سمیدی کے رہنماوں نے شرکت کی مزید جانتے ہیں علی اکبر ایوان کس رپورٹ میں سید صاحب آج آپ کے بچوں کی تقریب تر رہی تھی شاندی کی اور نواز صاحب اور دیگر سیاسی جو لوگ ہیں اور پرومانی شمسیات ہیں اللہ کا برسل رہی تھی بسم اللہ شاید مانی رہی میں سارے پرامہ دے شکریہ دا کرنا اللہ تعالی دے شکریہ اللہ تعالی جوڑیاں سلامتے رکھے دعا کرو تو ہی یہی بھی کرنے دعا اللہ تعالی میر بانی کرے اللہ تعالی نواز صاحب نے ٹکٹ لینڈ تے کام جاب کرے اللہ تعالی نواز صاحب نے ٹکٹ لینڈ تے کام جاب کرے دعا گوں ہم بھی حاجی صاحب نے پھر ہی میاں صاحب نے ریکویسٹ کرنے آن که ہل کے دا ایم پی ای چاہی دا ایم پی ایل کے دا چاہی دا ہے جے ایم پی ای نہیں دے ساگ دے سانہ تے اینہ نو پہلے چاہی دے ہیں ان چار جبنوں نے پہلے ہون میں تک تنقید نہیں کر ساگ دا کیونکہ اہی دا پارٹی قید حکم دے بھی باندے ہیں گزارش کارشاگنے ہیں منت کرنے ہیں کہ ہا جی نواز شاہب نو ٹکڑ دیتی جاوے تے انہوں کام جاب کراما گئے انشاءاللہ تے بہت زیادہ لیٹنا دیکھے جی ہم جس جماعت میں بھی ہوتے ہیں اس میں اپنے دل سے اور پورے جور شور کے ساتھ محنت کرتے ہیں نون میں آئے ہم نے ویلکم کیا نون میں اس وقت حالات یہ کہہ رہے تھے کہ نون میں جائیں نونی ایک جماعت ہے جو پاکستان کوئی مسائل سے نکال سکتی ہے تو جب ہم ادھر آئے ہیں تو ہم نے دل و جان سے میرے دوستیں میرے پورے گروپ نے ملک کرام نواب صاحب امتیاج بھٹا صاحب ملک حمجہ صاحب راو گفار صاحب محمد ارشد حمید ملک حمید صاحب تمام میرے ساتھ چلے ہیں کندے سے کندہ ملاکے اور سامام نے یہ اپنا صاحب کا وجیر آجم کا اپنا حلقے میں پوری جور شور کے ساتھ محنت کی ہے الیکشن لڑا ہے اور لڑنا بھی تھا کیونکہ ان کا نہیں تھا یہ ہمارا الیکشن تھا تقریب چل رہی ہے سیٹھ لطیف لربانی صاحب کے سابزادی اور سابزادی کیا کہیں گے سوالے سے جی میرے بانی شکریہ اسلام علیکم سارے دوستانوں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ لطیف صاحب ہمارے جو ایک بڑے درینہ نون لیگ کے کارکن ہیں اور بڑے منجوے سیاست دان ہیں تو انہوں نے جب بھی مشکل وقت آیا تو انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج ان کے بیٹے کی دعوتے بلی میں ہیں تو ہم سارے کارکن اس خوشی میں شامل ہوئے ہیں کہ ساتھیوں کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے تو باقی بات رہ گی ملکی سیاست کے حساب سے کہ آج کال ایک ایک ڈگر چلی ہوئی ہے کہ جی داندلی ہوگی میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام میڈیا کے جو نمائندے ہیں ان سے کہ جدر سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی ہے ادھر داندلی نہیں ہوئی کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی ہے ادھر داندلی نہیں ہوئی پنجاب میں نون لیگ جیتی ہے ادھر داندلی ہوگی یہ کیسا انصاف ہے گورمنٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے انشاءاللہ اللہ عزیز پنجاب میں ہماری گورمنٹ بنیں گی تو وفاق میں ہم میاں صاحب سے کہیں گے ایزے کارکن کہ میربانی کریں آپ وفاق میں حکومت نہ لیں یہ نون لیگ نے یا نون لیگ کے کارکنوں نے ہی ٹھیکا نہیں لیا ملک کو سیدھی راہ پر ڈالنے کے لیے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ حکومت بنائیں اور ملک چلائیں جیسے انہوں نے پہلے پونے چار سال ملک چلایا نا آگے بھی وہ ویسے ملک چلائیں اس ملک کی بہتری کریں تو داندلی دیکھیں اگر داندلی ہوتی اس الیکشن میں کیا ہمارا خواجہ ساد رفیق ہرتا کیا شیخ رہیل سکر ہرتا کیا میاں نواز شریف خود این پندرہ سے داندلی کر کے ان کو ہرایا گیا وہ ہرتے کیا اسی طرح خورم دستگیر ہرتا جوید لطیف صاحب ہرتے رہانہ سناولہ صاحب عابد شیر علی ہرتے اگر داندلی ہوئی ہے تو وہ ہر گئے ہیں یہ کیسا انصاف ہے ہمارے نونلی کے اتنے اچھے ہمارے جو لیڈران میں سے شامل ہیں وہ الیکشن لوس کر گئے ہیں تو ہم نے تو نہیں شور مچایا کہ داندلی ہوئی ہے آج ہمارے محترم بھائی شیر لطیف صاحب کے بیلے کی شادی اور دعوت ابلیمہ تھی اس میں بہت زیادہ مہمانوں نے شرکت کی اور بڑے اچھے باشاللہ خانوں سے توضع کی گئی اور میں ان کو دل کی تیہ گھر آئیوں سے بارے بعد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک جوڑے کو صدا خوش رکھے اور ان میں کاروبار میں برکت دے اور اب دوستوں میں دیدوں میں فیبلیوں میں یہ رشتہ جو انساءاللہ اللہ پاک سے مزید آپس میں پیار آپس نے بانے گی تفیل تافر بھائے اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں نصیب کرے ہم سب دعا کو ہیں انشاءاللہ سب پنجاب میں تو گورنمنٹ بن رہی ہے پک پی ایم ایل این کی اور وفاق میں بھی بنانے جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب میں تو انشاءاللہ واضح اکسریت سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن گی آپ سب دیکھ رہے ہیں تو وفاق میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو بیٹھ گئے ہو رہی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہتر کوئی ارزل دے گا انشاءاللہ اور واضح اکسریت نہ ہونے کی وجہ سے ادار ہے مخلود کو امت بنے گی دوسری پارٹیوں ساتھ بلانا پڑے گا پیپر پارٹی سے بات چیئے چاہ رہی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور عزیز اعظم جو پی ایم ایل این کا ہوگا میاں شباز شیف ذریعت موجود شباز